اسلام علیکم اہاتہ عدالت میں شیر افضل مروت نے جناب دھمکی دی ہے کہ ایک کال کی دیر ہے ملک میں خون حرابہ ہو جائے گا جناب عدالت میں ریمارکس دی ہیں ویڈیو لیک ہوئی ہے کہ تمہارے کالے کرتود تم دلالو جناب پولیس کو تم آرڈر دے رہے ہو پی ٹی آئی کو جناب اٹھوانے کے لیے تشدد کرنے کے لیے تو جناب شیر افضل مروت کے اس گفتگو کے بعد جناب ان کو جان کا حطرہ ہے جناب ان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ آٹھ سپتمبر کا جلسہ خضم نہیں ہوا تھا کہ جناب گرفتاریاں شروع کر دی گئی شیب شہین کو گرفتار کیا گیا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا گیا جناب شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا اس طرح مزید پی ٹی آئی کے دس سے بارہ انکاروں کو گرفتار کیا گیا سپریم کورڈ کے باہر سے تو جناب جھوٹے مقدمات بنایا گیا جناب یہ پی ٹی آئی کے جناب تحریک انصاف کے ایم اینے کے جناب اختدار ہیں دل شاد اس کا حال کیا گیا ہے جناب یہ وکیل بھی تھے ان کے جناب کمیز پھاری گئی ہے ان کا جہاں پر نشانات پڑے ہوئے ہیں تو لٹھی چارج کیا گیا ہے پولیس کو احتیار دے دیا گیا ہے کہ جناب ظلم و بربریت کرو بریسٹر گورہان کا بھی رہائی کے بعد پہلا بیان سامنے آتا ہے کہ دس سپتمبر جمہوریت کی تاریح میں ایک سیاہ دن منایا جائے گا ہندہ سے ہمارے دس ایم این نیز کو انقلاب پوش افراد نے گرفتار کیا اسلام اسمبلی کے دروازے کے باعثے مجھے اور میشہ حضر مرد کو بھی گرفتار کیا گیا گفتگو کے دوران جناب بریسٹر گورہان نے پی ٹی آئی ایم این نیز کی گرفتاری کے معاملے کی تحقیقات کا مدالبہ بھی کر دیا بریسٹر گورہان کا کہنا تھا کہ نئے جوڈیشل پیکج کی ہم شدید مضمت اور محالفت کریں گے لہور میں جلسہ ضرور کریں گے باعث طریق کو پھر انقلاب آئے گا تو اس وقت حبریں آ رہی ہیں مزید کے جناب علی امین گنڈاپور کو عمران حان نے کہا ہے کہ مافی نہیں مانگنی اگر مافی مانگی تو جناب تمہارا تحقیق انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جھکنا نہیں ہے اور عمران حان نے تمام دروازے جناب ان سے ملاقات کے بند کر دیئے ہیں علی امین گنڈاپور پر جناب الزام لگایا کہ اس نے ڈی ایس پیکر کی کانپٹی پر گن رکھی ہے اور شعیب شہین نے جناب کانسٹیبل کو پسٹل کا بٹ مارا ہے جناب پی ٹی اے رہنماؤ پر ایف آئی آر کی کاپی سامنے آگئی ہے ایسے ایسے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں ایسے ایسے الزامات لگائے گئے ہیں اور ان کی گرفتاریاں جواز بنایا گیا ہے پاکستان میں اس وقت کوئی جمہوریت نہیں ہے جناب پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے ادارے کرپٹ پڑے ہیں جلسے میں بولے گئے الفاظ پر جناب علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ میں معافی نہیں مانگتا میں قائم ہوں معافی نہیں مانگوں گا وزیالہ حیبرپوت ہواں کا دو ٹوک پیغام سامنے آیا ہے گریدہ فروکی بھی جناب عمران خان اور شیر افضل مروت جبکہ جناب علی امین گنڈاپور کو ٹویٹ کرتی ہیں ان کے ٹویٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے دوسرے انب یہ دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور پی ٹی آئی ایم این اے کی گرفتاری کے بعد کہاں تھے نیا دعوے سامنے آ رہے ہیں تو اس پر بھی جناب صحابی ٹویٹ کرتے ہیں کہ آپ بتائیں عمران خان بھی جناب آپ کا جواب سننے کو بیتاب ہیں اسی طرح جناب کشنون لیگی اس قدر پی ٹی آئی سے نفرت پر تل گئے ہیں کہتے ہیں کہ گنڈاپور کو ہٹایا نہ گیا تو آئینی رستہ اپنا کر صوبے کو بربادی سے بچانا ہوگا یہ لیگی رہنمائیں ہیں جناب ان کو وزریالہ کے عوضے سے ہٹانے پر اب خبریں سامنے آ رہی ہیں شیر افضل مروت نے بھی کہا ہے کہ ایک کال کی دیر ہے اور ملک میں جناب تباہی مجھے گی ہون ریزی ہوگی اور عمران حان کو جناب جیل سے نکال دیں گے اسی طرح شویب شہین نے خود پر جناب الزامات لگنے پر خود کو سب سے بڑا دہشتگرد کہا ہے اس لیے مجھے جناب پولیس آئی تھی اور اٹھا کے لے گئی ہے تو یہ سارے معاملات ہیں ان تمام حبروں کو ڈیکوڈ کریں گے اور آپ کو بتاتے جنے کہ جناب سعودیہ میں عرب امراض میں عمران حان کی جناب کارکنان کی گرفتاری پر شور مچ گیا ہے یہاں تک کہ گنجیں بھارت میں بھی سنائی گئی ہیں اور ڈیگر ممالک آورسیز پاکستانی جناب بہت جذبے کے ساتھ ان خبروں کو سنتے ہیں تو پاکستان کے کرپٹ ترین جناب محول اور گورنمنٹ کے بعد جناب ڈیگر ممالک بھی عمران حان کو وزیراعظم بنتا ہوا دیکھنا جاتے ہیں جب آپ عمران حان زندہ بات ٹائپ کرتے ہیں تو کرپٹ ترین ناصر کو وطن فروشنوں کو حاصل قسم کی آگ لگتی ہے اور ہم نے جناب ان کو آگ میں جلاتے رہنا ہے ذرا یہ شیر افضل مروت کا جناب وقوع دیکھیں کہ یہ دھمکی دے رہا ہے کہ جناب عدالت میں ریمارکس دے رہا ہے یہ چھوٹا سا کلپ جناب ملائزہ کریں اس کے بعد جناب انہوں نے کیمرے کو بند کروا دیا ہے سو جناب پی ٹی آئی کے حلاف تھانا سی ٹی ڈی سمیت تھانا سنگ جانی میں چار الگ الگ دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے ہیں تھانا سی ٹی ڈی میں بھی الگ مقدمات انصلاح دہشت گردی کے دفعات کے تحت جناب درج ہیں مقدمے میں درج ہے کہ سابق سپیکر اسد کیسر شاید ہٹک نے پولیس اہل کاروں پر زبردستی گاڑی چڑھائی اسی طرح اسلام آباد میں پور امن جلسہ ایکٹ دوزار چوبیس کے تحت پہلا مقدمہ تھانا سنگ جانی میں درج ہوا ایف آئی آر میں چیرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر وزریالہ کے پی کے علی امین گنڈاپور سابق وزریالہ گلگت بلتستان خالد خورشید شویب شہین عمر ایوب شیع وقاس اکرم محمود خان اچکزئی اور ساتھ زیادہ خامد رزاس میں دیگر اہنماؤں کو نامزد کیا گیا ہے مقدمہ مجلسٹریٹ اسلام آباد مرتضہ چانڈیوں کی مدیت میں درج کیا گیا جس میں انصرات دہشتگردی کی عدالت کے جناب ایکٹ کی دفاع سیون ایٹی اے اسلام آباد میں پور امن احتجاج اور امن آئیما ایکٹ دوزار چوبیس کے علاوہ کار سرکار میں مدالت تشدد اور دھمکیوں سمیت گیارہ دفاعات شامل کی گئیں مقدمے میں وہ موقف احتیار کیا گیا ہے کہ مجلسٹریٹ آسم علی زیدی ایسے چتھانہ سنگ جانی کو جلسہ منتظمین کے پاس بیجا گیا تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ ان کے جلسے کا وقت ہتم ہو چکا ہے اور اسی طرح جناب اسی موقع پر جناب فیض امین گنڈاپور اور شیح بلال اجاز خالد ارشید عمر ایوب شیحین کو بتایا گیا کہ آپ کا این اوسی کا وقت ہتم ہو چکا ہے تو منتظمین نے اپنا اجتماع حتم کرنے اور عوام کو منتشر کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنے جلسے کو جائے رکھا اور مزید کہا ہے کہ ہم کسی قانون اور ذابطے کو نہیں مانتے جو کرنا ہے کر لو ایف ای آر کے مطابق اس درج اس دوران جناب عوام کو ساڑھے آٹھ بجے رات بھی بتایا گیا لیکن جلسہ جائی رہا اور سٹیج سے ریاست محالف تقریر میں سلسل جائی رہی رات ساڑھے نو بجے مجسٹریٹ نے دی ایس پیس میں سٹیج کی پچھلی جانب جا کر دوبارہ کہا کہ درواز کی کہ آپ جلسے کو ختم کر دینا چاہیے جس پر جلسے کو جائی رکھا اور جناب بتایا جا رہا ہے کہ جناب غیر کنونی طور پر انہوں نے اسلا بھی لہرا دیا ایف ای آر میں لکھا گیا ہے کہ اب پولیس پارٹی کو دکھے دیئے گے علی مین گنڈاپور نے اپنے گن مین سے گن لے کر ڈی ایس پی کی کنپٹی پر رکھ دی حالت حرشید نے اے ایس آئی کو جناب پھر پسٹل مارا اور جناب دم کی لی کہ یہ جلسہ ہاتم نہیں کریں گے تو یہ سارے معاملات ہیں ان کے بعد جناب گالم گلو جو ہی دکھے ہوئے اور بلڈ پروف جناب کاریل کاروں سے پولیس کاروں سے چھین لی گئی تو جناب ان پر اب مقدمہ درج ہوا ہے کہ جناب اسی بنا پر ان کو گرفتاریاں پیدا کی گئی ہیں اب ایسے میں عیوب کا بھی کمنٹس آ رہے ہیں کہ جناب اس وقت جمہوریت پاکستان میں نہیں ہے ہماری پارٹی پارلمینی لیڈر در بر در پھر رہی ہے نیچ جیو جینل دنیا نیوز کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اور ایوب نے کہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں حفاظ تیز زمانت کی درواز دائر کریں پنجاب سمیت پورے ملک میں میرے حلاف مقدمہ درج ہو گئے تو جناب یہ سارے معاملات ہیں گرفتاریوں کے بعد پھر لکی مروت کے پولیس الکار اور عام عوام نے بھی فوج کو جناب لکی مروت سے نکلنے کا حکم جاری کر دیا مافی نہیں مانگنی ہم مافی مانگنے والوں سے نہیں ہیں وزیعالہ حیبرپوستو علیمین گنڈاپور نے بھی کہا کہ جلسے میں بولے گئے اپنے الفاظ پر قائم ہو کسی صورت میں مافی نہیں مانگوں گا پشاور میں پارلمنٹی پارٹی کی اجلاس کے دوران پارلمنٹی پارٹی کے آرکین نے وزیعالہ کے رات بر غائب رہنے پر تشویز کا اظہار کیا جبکہ علیمین گنڈاپور نے کہا کہ رات بر کسی نے کہیں زبردستی نہیں بٹھایا بلکہ اجلاس میں تھا اور جیمر کی وجہ سے رابطہ نہ ہو سکا تو اہل خانہ اور ساتھیوں میں تشویش پھیل گئی وزیعالہ کا کہنا تھا کہ سنگجانی جلسے میں کہے اپنے الفاظ پر قائم ہو اسے پیچھے نہیں اٹوں گا نہ مافی مانگوں گا عمران خان نے بھی مافی نام مانگنے کا مطالبہ کیا ہے کہ مافی مانگی تو جناب تمہارا پی ٹی آئی سے کوئی واسطہ تلق نہیں ہے تو یہ سارے معاملات ہیں اس پر جناب گریدہ فروخی کا ٹویٹ آ جاتا ہے جناب ان کا ٹویٹ دیکھیں ہمیں صحافت کا سلٹیفکیٹ نہ علی مین گنڈاپور سے چاہیے نہ کسی اور سے جو حق سچ ہوگا صرف وہی بات کریں گے چاہے کسی کو برا لگے یہاں چھا علی مین گنڈاپور کو صحافیوں کے حلاف اپنے الفاظ غلط رویہ کے مافی مانگنی ہوگی اور جناب الزمات واپس لینے ہوگی علی مین گنڈاپور کو بھی تو یہ سارے معاملات ہیں پھر جناب عمران ہاں نے کہا تھا کہ وہ مافی نہیں مانگیں گے گریدہ فروخی کا دوسرا ٹویٹ دیکھیں انقلاب سے نہیں گرفتاری سے ڈر لگتا ہے صاحب تو پارلمنٹ میں چھپ کر وہ بیٹھ گئے جنہوں نے پاکستان کو بنگلہ دیش بنانا تھا کیونکہ وہ معاملات یہ تھے کہ جناب علی مین گنڈاپور کا جمبر کی وجہ سے جناب رابطہ نہ ہو سکا تو اب گریدہ فروخی بیان دے رہی ہیں کہ وہ چھپ کے بیٹھ گئے تھے اور کل پہلی گولی بھی انہوں نے کھانی تھی کہ برگے مارنے والے صاحب گرفتاری کے خوف سے روح پوش ہو گئے ہیں تو یہ سارے معاملات ہیں کوئی روح پوش نہیں ہوا اس پر جناب اب مزید ٹویٹس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جناب لیجی عمران خان نے علی مین گنڈاپور کی تقریر کی حمایت کر دیا ہے کہ علی مین گنڈاپور کے بیانات سے بغاوت کا تاثر جاتا ہے کہ آپ بغاوت کی ترگیب دے رہے ہیں علی مین گنڈاپور نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے تو یہ سارے معاملات ہیں عمران خان نے بھی واضح کر دیا کہ جناب ہم معافی نہیں مانگیں گے تو